ہلو فرنڈ سیتھن گنگ پیرٹس میں آپ کا سواگت آج جو ہماری ویڈیو ٹوپک آپ کو جو ہے وہ لب برڈ کی نیسٹنگ مٹیریل کے بارے میں بتائیں گے اور لب برڈ کی جو ہے وہ آپ نے ان کو کون سا بوکس دینا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ نے پوری ویڈیو کو ووچ کرنا ہے جب آپ پوری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کی سمجھ آتا دی ہے آپ نے جو ہے ویڈیو کو بالکل یہ سکرپ نہیں کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے میں آپ کو یہ بوکس دکھا رہا ہوں یہ لب برڈ کی نیسٹنگ اور بیڈنگ کے حوالے سے بہت زبردست یہ بوکس ہے اس میں جو ہے لب برڈ ایک اچھی جو ہے وہ آپ کے پاس بریڈ کرتا ہے مٹکی کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ بہت ہی اندر سے کھلی بوکس ہے دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہے اکثر ہوتا ہے لوگ جو ہے مٹکی استعمال کرتے ہیں تو مٹکی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو ل اپن جو ہے وہ زبردست کے قسم کا جہاں وہ محول اس میں ملتا ہے تو آپ نے ان کو جہاں وہ مٹکی نہیں لگا نہیں بوکس لگانا اب بات کرتے ہیں اس کی نیسٹنگ میٹریل کی تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ یہ جو یہ دو پیکٹس پر ہیں یہ ہے منجی اس کو بولتے ہیں منجی اکثر ہوتا ہے یہ کھلی بھی مل جاتی ہے اور پیکٹسوں میں ملتی ہے پیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ پیکٹ تیس روپے کا مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ یہ دیکھ سک نیسٹنگ میٹریل کے حساب سے بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے یہ سموت ہوتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ بھی میٹریل ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے منجی کو ہم کھولتے ہیں بہت ہی زبردست یہ رول ہوا ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کی یہ نیسٹنگ ہے تو اس کو جو ہے چوپرس میں باہر نکالی دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ دیکھیں پوری جو ہے یہ گلائی میں اچھی طریقے سے یہ ہوئی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ باکس میں رک ہوتی نہ ہے بہت ہی سبردست طریقے سے یہ اب آپ اس کو باکس میں رکھتے ہیں پوری دیکھنا دیکھ سکتے آپ کی گول گول پوری اس کو آپ نے تھوڑا سے پھیلا دینا کوئی بھی جو ہے وہ کونہ رہے نہ جائے کیونکہ اکثر ہوتا ہے وہ فیمل جب انڈے لنگ کرتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انڈا جو ہے وہ کسی کونے میں نہ چلا جائے اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ انڈا جو ہے جو کونے میں چلا جاتا ہے وہ سکائی نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سے پھیلا دینا ہے تاکہ وہ جو فیمیل ہے وہ اکثر ہوتا ہے فیمیل ہے سنٹر میں بھی لنک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ لکڑی کا برادہ تھوڑا سا دی دینا ہے لکڑی کا برادہ کھول دیتے ہیں شوپر میں سے نکالتے ہیں اس کو تو اس کو ہم نے کھول لیا ہے اب ہم اس کو جو ہے بوکس میں ڈالتے ہیں نہیں اس طریقے سے یہ جائے گا نہیں تھوڑا سا اس کو کول کے ہاتھ سے ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شوپر میں سے اس کو نکال لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے کونہ ہر کونے میں بھی آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال دینا ہے تاکہ کوئی بھی کونہ جو ہے وہ رہے نہ جائے یہ بہت ہی زبرترس قسم کا یہ جو ہے وہ دوسرا نیسٹنگ مٹریل ہے پہلے ہوگی منجی دوسرے نمبر پہ آتا ہے لکڑی کا برادہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ہر کونے میں جو ہے اس کو ڈال دینا ہے پورا نہیں بھرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فیمیل جو ہے وہ جب انڈے دیتے تو انڈے جو ہے وہ لکڑی کے برادے میں دب جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اس کو ہر کونے میں دیتے ہیں جب یہ فیمیل جب بوکس میں جائے گی تو ماشاءاللہ وہ پوری اپنی طریقے سے جو ہے وہ نیسٹنگ کو حساب سے جو ہے وہ سٹنگ کر لیتی ہے اس طریقے سے آپ نے نیسٹنگ کو اچھے طریقے سے ان کو بنا کے دینا ہے خود بنا کے دیں گے تو اس پر یہ ہوتا ہے فیمیل جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ میٹنگ پیا کے جو ہے وہ ان کا انڈوں کا جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے لٹینو ہو کہ فیشور ہو کوئی قسم کا بھرڈ ہے آپ کے پاس تو اس طریقے سے آپ نے اس کو نیسٹنگ جو ہے وہ سوری نیسٹنگ کر کے دینی ہے بہت زبردست یہ یہ دیکھیں آپ کو ہم نے نیسٹنگ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اپنے لب برٹ میں نیسٹنگ کریں اور ماشاءاللہ یہ مٹکی کے حساب سے بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ نیسٹنگ ہے تو اس کو جو ہے بوکس کو میں آپ کو لگا کے بھی دکھوں گا آپ نے جو ہے وہ کیج کے اندر نہیں لگانا ہے کیج کے باہر اس بوکس کو لگانا چھوٹا کیج ہوتا ہے تو کوئج کے باہر آپ نے جو ہے ان کو لگاتا ہے مٹکی جو ہوتا ہے اکثر لوگ ایک کیج کے اندر لگانا پسند کرتے ہیں لیکن وہ کیا جو ہوتا ہے کہ فلائنگ کرنے کے لئے ان کو جو ہے وہ جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ ان کو جو ہے وہ کیج کے باہر لگا کے دیں اور پنجرہ جو ہو بھی ہو آپ کے پاس وہ باہر ہول ہو چاہیے ہونے چاہیے اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے ان کو لگا کے دینے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں میں ہے تاکہ ہمارا جو آگے لئے اگلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن بھروقت آپ تک مل سکے تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ میں نیکس ویڈیو دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ